صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنٹ میڈکل کالج میں جو ہے ہنگامہ لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے اور جس طرح بچے جو ہے لگاتار پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور صاف طور پر بچوں کا یہی کہنا ہے کہ ہماری جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ یہاں پر پوری نہیں ہو رہی ہے کیا کچھ کارن ہے یا کیا کچھ دکتیں بچوں کو آ رہی ہے اسی سب پر باتشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جوڑی ہے پرنسپل گورنٹ میڈکل کالج پوجہ ویمیش جی ان سے باتشیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے ابھی جو بچوں کا پروٹیسٹ خاص دور پر کیا کچھ کہنا میڈم کا میں سب سے پہلے جاننے کی کوشش کروں گا ابھی بچے جو ہے پروٹیسٹ پہ ہیں کچھ دن پہلے بھی پروٹیسٹ پہ تھے اور آج بھی پروٹیسٹ پہ ہیں لگاتار یہی چ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ پانی کی دکتیں آ رہی ہے اس کے علاوہ بیسک جو کچھ ضروریات ہے ہماری چاہے وہ لائٹ ہو یا گرونڈ کو لے کے یا باہر جو فینسنگ ہو رہی تھی وہ چیزیں یہاں پر نہیں ہو رہی اور اس سے ہمیں کافی ساری دکتیں ہو رہی تو اس سب کو لے کیا آپ کا کیا کہہ دیکھئے سب سے پہلے میں الیکٹر سیٹی پہ آتی ہوں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں الیکٹر سیٹی اور وارٹر جو الیکٹر سیٹی کا کنیکشن ہے وہ بیسکلی کیا ہے ہمارے پاس انٹرپٹڈڈ الیکٹر سیٹی سپلائی بچوں کو ہمارے پاس رہتی تھی ہم نے الگ سے الیکٹر سیٹی پی دی کو بول کی ایکٹر سیٹی کنیکشن لیا ہوا تھا بچوں کے لیے لیکن کیا ہوا کہ جب جناب کا پانی چڑا ہے تو اس میں کیا ہوا میں الیکٹر سیٹی کے جو پولز تھے وہ بیچ میں وہ چلے وہ اس میں جو وائر بغیر ہماری ٹوٹ گئی ٹھیک ہے تو وی آر کانسٹنٹلی ان ٹچ وی پی دی 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 پارٹمنٹ وہ دو ہفتے کے اندر اندر ہمارا جو یہ انٹرپٹ سپلائی والا ہے جو الیکٹر سیٹی کا سپلائی ہے وہ ریزیوم کر دیں گے تو باقی ایس فار ایس ادر پارٹیز کنسرن کی جی الیکٹر سیٹی ہوتی ہی نہیں ہے دیکھیں میری بات سنیے جیسے کل ڈوڈا میں پورے ڈوڈا سیٹی میں دس سے لے کے دو بچ تک لائٹ نہیں تھی تو اب دیکھیں میری بات سنیے ہم لوگوں نے ان کو ایک پیرلل کنیکشن لے کے دیا ہوا ہے جو ڈوڈا کے ساتھ یا ایدھر کے یہاں سے جو آ آتا ہے اس کی سپلائی ہم نے ان کو دی ہوئی ہے اب جو اس حساب سے جو ان کا کاٹ لگتا ہے یا جنریٹر کی پر پریشانی آ جاتی ہے وہ سب کو فیس کرنی پڑ دی ہے سف سٹوڈنٹس کو فیس نہیں کرنی پڑ دی ہے ہمارے پورے ڈوڈا کے عوام کو فیس کرنی پڑ دی ہے اور بچوں کو تھوڑی سی زندگی میں تھوڑی سی تلکی تھوڑی سی پرابلمز بھی فیس کرنی پڑتی ہیں and they should be they should manage it because they are now going to be doctors doctors وہ ہوتے ہیں جن کو کام کرنا پڑتا ہے چوبی سو گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے چاہے وہ جیسی بھی کنڈیشنز ہوں اب آپ بتائیں گے لوگ برفوں میں بھی جا کے ڈیلیوریاں ہو رہی ہوتی ہیں برفوں میں بھی پیشنٹس کو اٹھا اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے پھر یہ سب کیسے فیس کر پائیں گے اگر یہ تین گھنڈے کی بھیجلی کا سپلائی کو بھی نہیں فیس کر پا رہے تو وہ تو صحیح بات ہوئی ہے اب بتائیں آپ ہی مجھے بتائیں کہ اب ان کی کل کو یہ یہاں سے ایم بی بی ایس کر کے نکلیں گے ان کی پوسٹنگ ایسی سی جگہوں پہ ہوں گی جہاں پہ الیکٹر سپلائی ہی نہیں ہوگی جہاں پہ چڑ چڑ کے چھے چھے کلومیٹر چڑ کے ان کو جا کے نوکری کرنی ہے تو پھر یہ کیا کریں گے دیکھیں ایک ڈاکٹر کوئی جب وہ پروفیشن میں آتا ہے اس کو پتا ہے کہ دس ای ڈیفکل پروفیشن اور ایم بی بی ایس میں اگر ہم اس پوزیشن پہ پہ پہنچیں ہم نے زندگی میں بہت کچھ فیس کیا ہوا ہے ہم نے راتوں راتوں کو جا کے لائٹ نہیں ہوتے میں بھی کینڈل لائٹ میں میں نے ڈیلیوریز کروائی ہوئی ہیں تو اب میں کیا بولوں میں تو بشنا میں پوزیشن جسٹ جوائننگ ٹو جمہو اولی تو اب ہم سوچیں کہ بھئی یہ تو فیڈوڈا ہے مطلب میں ایم ریلی سپرائز کی یہاں پہ اتنی فیسیلٹیز ہونے کے بابجود بھی بچے اتنا شور کرتے ہیں اگر آپ جمہو میڈیکل کاللی چلے جاؤ گے بہاں تو چار چار گھنٹے کا کٹ آرام سے لگتا ہے ان کو تو جن سیٹ کا کانسپٹ ہی نہیں ہے اور گرمی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے یہاں سے بہت زیادہ گرمی ہے تو موسم بھی ٹھیک رہتا ہے اور اگر بچوں کو زیادہ پریشانی آتی ہے بچوں کے پاس آج کال نینے وہ آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس اسے گیزٹس بھی نہیں ہوتے تھے وہ سو سو دو سو دو سو روپے کے وہ جو آتے ہیں الیکٹرک لامز آتے ہیں جو آپ کو چارج کر کے رکھتے ہو رات کو گھنٹا دو گھنٹا جو پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں باقی پڑھنے کا تو ان کا ہمیں پتہ ہی ہے ہمارے اچوڈی سے یا ہماری فیکلٹی سے ہمیں ملتا رہتا ہے دیکھیں کلاسز میں ریگلر نہیں آتے ہیں آپ سوچیں کہ ہماری دو دو بسے جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے بچوں کی سو سو کی کپیسٹی ہوتی ہے اور تیس تیس بچے بیچ میں آتے ہیں ہماری بسے دو دو تین تین چکر بھی لگاتی ہیں آپ بلیب نہیں کرو گے کہ ہماری بس اس ٹیکنگ فور سٹوڈنٹس اور پائی سٹوڈنٹس فور کلینیکل کلاسز آپ مجھے بتاؤ یہ کیا سیکھیں گے اور کیا ڈاکٹر بنیں گے پہلے بندے نے اپنے اندر جھانکے دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کی کیا وہ ہیں فیڈبیکس ہیں اس کے اندر کیا وہ ہیں نیگٹیوٹیز ہیں جو وہ اس کو اپنے آپ کو اندر سے کرنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو کیسے صدار سکتا ہوں کیوں کو یہ سیکھیں گے خوشنہ سیکھیں گے کیونکہ یہ سیکھیں گے چھوٹی موٹی ہے یہ سب سکتے لکن میں پڑھائی چوانے چل رہی ہے پڑھائی جو ہنہ کی اچھی چل رہی ہے کہ پڑھائی لے کہ کافی اچھا یہ چہیے ہیں کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں کہیں نہیں کہیں سٹرگللیگ زون میں آتی ہے سٹرگل کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ کچھ اچھا داکٹر بننا ہے تو کہیں نہ کہیں اتنا سٹرگل تو دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ابھی GMC ہے نیا ہے فنکشنل ہے کچھ ٹائم پہلے ہی کام شروع ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سب دکھتے آئیں گے لئے کہ ایک ڈاکٹر کے لئے یہ سب چیزیں فیس کرنا تو کامنسی بات ہے دیکھیں میں صرف ایک چیز سوچتے ہوں once you enter a medical profession تب آپ کو دنیا داری یا آپ کو دنیا کی جو رنگینی ہے سب بول جانے ہی ہے if you want to become a good doctor آپ نے تب یہ سوچنا ہے کہ میری زندگی کتابیں ہیں میری زندگی پیشنٹس ہیں سب سے جو ضروری بات ہوتی ہے کہ آپ ایک پیشنٹ کے ساتھ کیسے بہیو کرتے ہو آپ جیسے ہمارے باہر بچے پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ کوئی طریقہ تھوڑے ہوتا ہے اگر یہ پروٹیسٹ اپنے اتھارٹیس کے گینسٹ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ نے پیشنٹس کا کیسے بہیو کریں how do you think they can be sweet tongue to their patients ایک اچھے ڈاکٹر کے لئے پڑھائی کی طرف دھیان دیں جو ان کا مین ایم ہے جس کے لئے اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہیں اگر suppose they would have been day scholars اگر یہ day scholars ہوتے آپ مجھے بتاؤ کہ گھروں میں رہتے ہیں گھروں سے آتے جاتے کیا گھروں میں بجلیاں بند نہیں ہوتی ہیں تو کیا یہ اپنے ماں پاک کسا لڑائیاں کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں نا آپ یہ چاہتے ہیں کیا ہے ہم سے ہم تو ان کے گارڈینز ہیں we are their parents now here ان کے parents ہمارے پاس بیجا ہے ان کو پڑھنے کے لئے ہمارے بھروسے بیجا ہے لیکن یہ تو ہمارے ہی against چلنا چروہ ہو گئے ہیں تو باقی یہ ہے کہ جب آپ medical profession میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں بہت منرز ہی ہوتی ہیں جنہوں نے پڑھنا ہے وہ ایک چھوٹی جگہ سے بن کے بھی آئی ایس آفیسر بھی بن کے نکلے ہیں top class کے ڈاکٹرز بن کے بھی نکلے ہیں باقی یہ سوچیں کہ ان کو ساری دنیا بھر کی سہولیتیں ملیں یہاں پہ لائف کی یہ تو ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ان کو پڑھنے کی تھی فیسلٹیز ہیں کوئی شور شرابہ نہیں کوئی گاڑیوں کا شور نہیں کوئی کچھ نہیں آرام سے بیٹھتے ہیں اپنی کتابوں میں جب مگن ہو جائیں گے ان کو دنیا میں کچھ نظر نہیں آئے کہ اپنی کتابوں کے سوائے میں وہ تو صحیح بات ہے سی ٹی سے دور ہے ماحول کافی اچھا لیکن کچھ چیزیں جیسے بھی کہا کہ لیپورٹ کا خطرہ یہاں پہ رہتا ہے اپن سارا ہے فینسین یہاں پہ نہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے تھے کیونکہ جی ایم سی کے پرمیسز کہیں نہ کہیں بند ہونی چاہیے جس طرح گھاس ہمیں دیکھنے کافی زیادہ ہے جانوروں کا خطرہ ہو سکتا اس سے کہیں نہ کہیں رسک ہے یہ چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں گھاس جو ہم نے گھاس جو کٹوانا ہے گھاس ہم کٹوانا رہے ہیں ہم نے بوائز اور گلز آسٹر کے آس پاس گھاس کٹوانا دی ہے جہاں پہ آپ کو دو دن کے بعد یا تین دن کے بعد آئیں گے آپ کو کوئی گھاس نہیں دکھے گی ہر چیز ایک جب شروعات ہوتی ہے اس کا انتوی اچھا ہی ہوتا ہے اگر اچھی اس سے کیا جائے اچھی انٹینشن سے کیا جائے تو اس کے علاوہ یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا جس طرح سننے میں آرہا ہے بچے خاص طور پر کلاسے سے لیتے ہیں تو ایک ڈاکٹر کے لئے کیا رہتا ہے آپ کو لگا تار کلاسے لینا کتنا زیادہ امپورٹڈ ہے کیونکہ انہیں جو ہے آگے جا کے سحرو کرنا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ انہیں کنٹینیو جو ہے کلاسے لینا ہے کیونکہ جس طرح سننے میں آرہا ہے اچھو ڈیز کہہ رہے ہیں کہ بچے یہ کلاس میں نہیں آتے ہیں اور یہی لوگ جو ہے خاص طور پر دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صرف کتابی کیڑا بن کے ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں بنتا ہے اس کو پیشنٹ کے ساتھ جب تک اس کا انٹریکشن نہیں ہوگا تو وہ ڈاکٹر نہیں کہلائے گا ٹھیک ہے اگر یہ چیزیں ہوتی تو جیسے اگنو شگنو کے جو لانگ ٹرم کورس ہوتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے بھی کیے جا سکتے ہیں لیکن ہسپٹل میں آپ کو ہیومن بینگ ساتھ انٹرچ رہنا ہے جب ایک انسان کے ساتھ آپ اس میں آتے ہیں ان کے ایکسس میں آتے ہیں یا ایک ہومن بینگز کے ٹچ میں آتے ہیں then you learn all those things کی پیشنٹ کی کیا پریشانی ہے پیشنٹ کی پریشانیوں کے کارنہ ہسپٹل میں آیا ہے اس کے اٹینڈنس کے ساتھ کیسے بیئے کرنا ہے ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے پیشنٹ کی ڈائیگنوزز کیسے کرنا ہے اپنے سینئرز کو کیسے کانٹیکٹ کرنا ہے جب ان کے دماغ میں چیزیں ہوں گی نہیں ان کو پتا ہے پیشنٹ آیا تو کیا ہوا ہم تو پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے اچھے ہیں ہم تو ایسی کے نیچے بیٹھے ہوئے اچھے ہیں جب ان کے باتوں دماغ میں یہی چیزیں رہیں گی تو یہ آگے پڑھائی کیا کریں گے پڑھائی ڈاکٹر کی پڑھائی ایسی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو سب کچھ بھول جانا ہے کہ ہمیں زندگی بھر کی سہولتیں چاہیں اور ہم ڈاکٹر کی پڑھائی بھی کلیں ڈاکٹر کی پڑھائی means you have to become a sadhu آپ کو ایک sadhu سند بن جانا ہے اور آپ کے سامنے صرف کتابیں ہونے چاہیے آپ نے کتابوں کا بھار نہیں دیکھا دو دو تین تین کلو بھار کی بکس ہوتی ہیں اور میرے کو نہیں لگتا یہ اتنے کلو کے بھار کی بکس کو ایک کو بھی اٹھاتے بھی ہوں گے اور اٹھارہ ان کے وہ ہوتے ہیں یہ کیا نام یہ جو ہے بکس کے جو وہ ہیں جو ان کی کریکولم کے حساب سے آتی ہیں کہاں ٹھارہ بکس پڑھیں گے کب یہ میڈیسن کے پیشنٹ دیکھنے جائیں گے کب سرجی دیکھیں گے گائنی آبز دیکھیں گے یہ انٹی آبز کتنی ساری برانچیز ہیں جہاں کلینکل ایکسپوجنٹ ان کو چاہیے جب یہ جائیں گے ہی نہیں پیشنٹ ہی نہیں دیکھیں گے تو کیا سیکھیں گے یہ یہ کوئی ایس تھوریٹیکل چیز تو ہے نہیں ہے کہ میں بولوں گی یہ پرس پڑا ہے میرے سامنے میں پرس کو ہی دیکھتی رہوں گی میرے کو کیا پتا پرس کے اندر کیا چیزیں ہیں تو صحیح بات میں اس کے علاوے یہ تو رہی چلو بیسک ہے آپ نے کہا کہ یہ چیزیں کچھ جو ہے وہ سارٹ اپ کریں گے لیکن جی ایم سی کو لے کے ابھی جو کام جو ہے پچھلے کہیں ٹائم سے دیکھنے میں آرہا ہے کہ یہ چلنی رہا ہے اور یہ کہیں کہیں دکھتواری بات ہے کیونکہ جب تک کام نہیں ہوگا تو پوری فیسلیٹیز جہاں پر نہیں مل سکتی تو اس کام کو لے کے کب تک شروع ہوگا یا کیوں رکا ہوا ہے وہ بھی آپ سے جاننا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے جو تھے 11 ورکس تھے جو پینڈنگ تھے جس میں سے چار ورک انڈر آن کمپلیشن ہے 7 ورکس جو ہیں جن کے ہم کام کر رہے ہیں ہم نے آر این بی کے ساتھ ہمارے ساتھ کمیشنر صاحب نے ایک الگ سی میٹنگ کی تھی ریگارڈنگ دی جی ایم سی ڈوڈا جو ہم پرابلمز فیس کریں بکاوز ای وز کانسٹنٹی انٹچ ویدہم اینڈیز ویری ویر سو تھانکفل ٹو ہیم کہ انہوں نے ہماری پرابلمز کو اکیلے میں سنا اور ہمیں ہماری پرابلمز کو ہمیں اپنی سجیشنز بھی دی کہ آپ ایسے کریے ایسے کریے تو اس میں یہ تھا کہ ہمارے جو ساتھ کام تھے اس میں یہ بھی تھا کی فینسنگ کا ہے ہمارے مین گیٹ کا ہے اچھا اس کے بعد جو یہ بلڈنگز بن رہی ہیں جو فیکلٹی کے کوارٹرز بن رہے ہیں وہ ہے اس کے بعد ہمارے ایسوسییٹیڈ ہاسپٹل جو ہے ہمارا اس کا کافی کام ہے کیونکہ ہمارے پاس بیٹ کی کپیسٹی بہت کم ہے اور پیشنٹ لوڈ بڑھتا جا رہا ہے جی ایم سی کے نام کی وجہ سے تو وہ ہم مان فیفٹی بیٹ زور لگا رہے ہیں وہاں بھی ایک لیکچر ہال بنے گا اور وہاں بھی ہمارے اپریشن تھیٹرز بنیں گے تو ہم تو بھی ہمارے وکنگ آن اٹ اور میرے کی حال سے اس سال میں یہ کام پورے ہو جانے چاہیے یہ ہماری گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ پرومیس کیا ہے نیویمبر ڈیسیمبر میں بلکل شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ضرور شروع ہو جائے گا اوارال کیا کچھ میسیج خاص بھی بچوں کو دینا چاہو گے اور خاص بھی ان کے پیرنٹس کو دینا چاہو گے کیونکہ ابھی بچے جس طرح پروٹیسٹ کر رہے ہیں کلاسے چھوڑ کے ہیں کہیں نہ کہیں ان کا نقصان جہاں پر دیکھنے کو مر رہا ہے اس سے کہیں نہ کہیں کمیہ جو ہے ان میں بھی آ سکتی ہے کیونکہ جب پڑھائی پوری نہ ہو ٹائم پہ نہ ہو تو دکھتے آتی کیونکہ جساں آج کا جو لکچر ہوگا وہ رہ جاتا ہے بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں دیکھیں میں بچوں سے ایک ہوں گی بچے کہتے ہیں ہماری پرنسپل میم ہم سے پرامیز کرتی ہے جھوٹے وادے کرتی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے پرنسپل میم کا باس چلے تو پرنسپل میم کا اگر بہت بڑا سا گھر ہوتا تو میں تو وہیں اپنے بچوں کو لے جاتی لیکن اب کیا کروں میں خود ہی ایک کسی کیمپس میں رہ رہی ہوں وہ بھی ایک رینٹیڈ کیمپس میں رہ رہی ہوں میں جب یہاں ہوں گی میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گی بچوں کے ساتھ ہی کھاؤں گی پیوں گی اور بات یہ ہے کہ بچوں کو جب ایم بی بی ایس پروفیشن میں آئے ہیں الیکٹری سیٹی سپلائی وارٹر سپلائی یہ تو ہم بیسک نیسیٹیز ہیں آپ کی بیٹا یہ ہم پوری کریں گے اور ہم کر رہے ہیں لیکن یہ جو باتیں کرنا اپنے ہاسپٹل آثورٹیز کے خلاف دیکھو یہ انسٹیٹوٹ آپ لوگوں کا ہے یہ آپ جب بھی جہاں پہ بھی آپ لکھو گے جہاں بھی آپ کو ڈگری ملے گی آپ جب بھی لکھو گے آپ لکھو گے اگر آپ نے انسٹیٹوٹ کی پہلے ہی ایسی ایمیج پروڈیوز کرو گے تو آئی ٹھنگ نوبڈی ویلیس گئنگ تو انٹرٹین یو بکوز ابھی تو چھوٹا مسئلہ ہے آگے آپ بڑے بڑے انسٹیٹوٹ کے ساتھ انٹرمنگل کریں گے ویر بلیو سٹینڈ دین دیر اگر آپ اپنی ایمیج آسپٹل کی ایمیج پہلے ہی خراب کر لیں گے تو میں بچوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں بیٹے ہر چیز میں ایک دم سے کام نہیں ہوتے صبر کرنا پڑتا ہے ہم آپ کی ایلیکٹسٹی کی سپلائی کو دو ہفتے کے اندر اندر بلکل کر دیں گے سپلائی آپ کی ریزیوم ہو جائے گی اور باقی جو کٹ لگتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ٹولٹ کرنے پڑیں گے آپ کو سٹینڈ پڑیں گے اور ہمیں ہر مانتھ جانتے ہیں تو وہٹر سپلائی کا یہ ہے وہٹر سپلائی آپ کی آ رہی ہے آرو لگے ہوئے ہیں ہم ہر مانتھ جو ہے آرو کے جو فیلٹرز ہیں وہ چینج کرتے ہیں اور ہم نے مائکرو بیالوجی میں ہر مانتھ آپ کا سیمپل جاتا ہے پانی کا جس میں ہمیں ہمیشہ نو گروت ہی آئی ہے تو آئی ڈونٹ تنگ کی دیز آر ویری بیگ ایشوز میرے سے بات کر سکتے ہیں ہمیں اوپن ٹو ایوری بیڈی میں نے کبھی کسی کو آنے سے مانا نہیں کیا باقی آپ ایکسٹر کو کریکولر ایکٹیوٹیز کے بارے باتیں کرتے ہیں تو وہ چیزیں ہیں وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں لائی میں دیکھو بیٹے جب آپ ایک بار ایم بی بیس کر لاؤگے تو آپ کو یہ سب چیزیں بڑی مائنرسی لگے گی بکوز نویو آر انٹو ایٹ یو آر سو وانٹ سم چینج بیٹے ہاتھ چیز کے لئے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں پیسے کے لئے گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ دہنا پڑتا ہوتا ہے اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ان کے پاس بھی بڑا کنسٹین ہوتا ہے پیسے کا چھ ساتھ آٹھ دس میڈیکل کالوجز کھلے ہیں تو وہ اپنا ایک شیر وہی شیر دیتے ہیں ہمارے میڈیکل کالوجز کو جو ہم ہمیں دینا ہوتا ہے انہوں نے تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان جوگوں پہ لگایا جائے جہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے جیسے اب ہماری نئی کلاس آنے والی ہے ہمیں نئے کلاس کے لئے پورا فرنیچر پرچیز کرنا ہے تو میں سوچ نہیں رہی ہوں کہ یہ ان کا بچوں کا جان نیا جو فرنیچر آ جاتا ہے میرے دو کلاس روم ریڈی ہو جاتے ہیں اور میں پرومیسے ہم کہ ہمیں گے 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 بیٹے آپ ہر چیز میں بچے آپ بچے ہو میں سمجھتے ہیں بچے ہیں زد کرتے ہیں لیکن بچوں کی زد بھی ماں باپی پورے کرتے ہیں لیکن زدے بھی آپ کی تھوڑی جینون ہو تو پھر اچھا لگتا ہے شکریہ تو آپ نے دیکھ لیا صاف طور پر کیا کچھ کہنا تھا جس طرح بچوں کی مانگ تھی بیسک فسیلٹیز چاہے پانی ہو بجلی ہو اس کے علاوہ سپورٹس کو لے کے ہو اس کے علاوہ فینسنگ ہو کلاسز کو لے کے ہو بہت ساری دکتیں بچوں کی تھی لیکن صاف طور پر پرنسپل میم کا کیا کچھ کہنا تھا جو کچھ ذریعت ہے وہ جلسل پوری ہوں گی کیونکہ ابھی نیا یہاں پر جو ہے کیمپس ہے کہیں نہیں کہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن جو بھی دکتیں ہوں گی وہ پوری کی جائیں گے اور ہنگامہ کرنے سے یا پروٹسٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو آنا پڑے گا پاتھ کرنے پڑے گے اور جو بھی آپ کی بیسک فسلیٹ ہوگی خاص طور پر وہ جلسل پوری کی جائیں گے